اسلام علیکم کیسے ہیں سنگر سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اگر میں موجود ہوں دمام میں دمام کا ایک ایریا ہے اللہ داما وہاں پر موجود ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان کی آماد آمد ہے ماشاءاللہ سے پاکستان میں بھی رمضان آنے والا ہے اور سعودیہ میں ایک دن پہلے آ جاتا ہے رمضان میں تو روزوں میں تو جھگڑا نہیں ہوتا جو جھگڑا ہوتا وہ عید پہ ہی ہوتا ہے اگر جو ویلوگ ہے وہ میرا ویلوگ ہے خیمہ بستی کے حوالے سے یہاں پر افتاری کے حوالے سے خیمہ لگایا جاتے ہیں ہر علاقے میں کہیں بڑے ہوتے ہیں کہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو دمام میں بھی خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے اگر جو ویلوگ ہے وہ میں جا رہا ہوں خیمہ بستی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ کنے لوگوں کے لیے وہ خیمہ جو لگائے گئے ہیں کتنے لوگ وہاں پر افتاری کر سکتے ہیں اور وہاں پر کیا انتظامات ہیں آج میں بھی فرش ٹائم جا رہا ہوں کل کیونکہ وہاں سے میں گزرا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ وہاں خیمے لگے ہوئے تھے تو میں نے بھائی سے ڈسکس کیا کہ یہ خیمے جو لگیں وہ کس کیلئے لگیں تو بھائی نے بتایا تھا کہ یہاں پر لوگوں کو افتاری کرواتے ہیں اور گھروں پر بھی یہاں افتاری دیتے ہیں جہاں پر چھوٹے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر پلازا وغیرہ نہیں ہوتے جہاں پر چھوٹے گھر ہوتے تو وہاں پر اورمنٹ کی طرف سے افتاری کا انتظام کیا جاتا ہے لوگوں کے لئے افتاری وہاں پر پہنچائی جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ آج میں جاتا ہوں وہاں پر جو وہاں کے انتظامات ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں سنگت پر یہاں سے میں نکل چکا ہوں گاڑی سے گاڑی پارکنگ پر لگا دی ہے تو اب خیمہ بستی تھوڑی دور ہے وہاں رستے میں ہوں جیسا ہی وہاں پر پہنچ جاتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں پہنچنے والا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا آزان ہو گئی اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا یہاں پر جو ٹائم ہو رہا ہے وہ تین بچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں اور اثر کی آزان ہو گیا ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بن تیرے میری ہستی ہے کیا لاج رکھنا میری اے خدا hiç مست prospects ہاں تا پھر سنگت میں آ گیا ہوں یہاں پر جہاں پر یہ خیمہ بستی لگ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ یہاں کے انٹرنس ہے یہاں سے لوگ انٹر ہوں گے تو سامنے ایک آفیس دیکھ رہا ہے یہ یہاں کا آفیس ہے جہاں پر انتظامیاں کے لوگ بیٹھے ہوں گے جو یہاں کے انتظامات دیکھ رہے ہوں گے اور یہ خیمے یہ جانے کے انٹرنس ہے اور یہ اندر بیٹنے کی جگہ ہے یہ خیمے میں دو ہزار لوگوں کے بیٹنے کی جگہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کام چل رہا ہے کیونکہ رمضان آنے میں بھی کچھ دین باقی ہیں یہاں پر فائر کے حوالے سے بھی سسٹم لگا ہوا ہے یہ آؤٹسائیڈ ایریا ہے جہاں پر لوگ اپنی گاڑیاں پارکنگ کریں گے اور پارکنگ کر گئے تو اندر جا سکتے ہیں اللہم اہل علینا شہر رمضان بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لنا تحب و ترضا یہ خیمے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھا ہے رمضان کے حوالے سے یہاں پر لوگوں کو افتاری کروای جائے گی اور یہ جو خیمے بستی لگائی گئی ہے یہ لگائی گئی ہے تیس ہزار لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تیس ہزار لوگ یہاں پر افتاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دمام میں اور بھی بہت سارے ایسے خیمے بستی لگائی گئی ہے جہاں پر لوگ افتاری کرتے ہیں اور ہر مسجد میں افتاری کا انتظام ہوتا ہے ہر مسجد میں جو بھی لوگ مسافر ہیں جو وہاں کے رہائشی ہیں وہاں پر ان کے لیے افتاری کا انتظام ہوتا ہے یہ تھا آج کا بھی لوگ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور جتنے بھی دوست ہیں سب کو اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں لاشٹ میں ایک گزارش یہ بھی ہے آپ لوگوں سے کہ میرے پیج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ